ورلڈ ریکرڈز میں اوشو کنگ فو کے کھیل میں اپنا ریکارڈ درج کرانے والے عرفان محسود کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے وہ اس کھیل میں خبائلی بچوں کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں ریپورٹ کریں گے سعیداللہ مروت چار سالوں سے بیس سالوں تک کی بچے اور نوجوان وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں اور دیوہ اسوائی خان کے ایک پرائیویٹ سکول میں قائم اکیڈمی نے اوشو کنگ فو کے کھیل کی تربیت حاصل کرتے ہیں عرفان محسود گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنے نام کا لوحہ منوا چکے ہیں اکیڈمی میں بچوں کو تربیت دیتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ وزیرستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے وہاں کے بچے زندگی کی دور میں پیچھے رہ گئی ہیں میری خواہش ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے کئی سالوں سے نوجوان زائے ہو جوان دائیا نہ ہو وہ ٹیلنٹ آگے آج سکے اور ملک کی اور انٹرنیشنل لیوال پہ وہ ہمارے ملک کی ممائندگی کر سکے عرفان محسود اپنی مدد آف کے تحت ان بچوں کو مٹی اور سنگلاخ پہاڑوں میں ٹریننگ سیشن کراتا ہے وہ حکومتی سطح پر سہولیات کی عدم مجھوگی کا شکواہ ضرور کرتا ہے مگر خود مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی زیر تربیت بچوں کو مایوس ہونے دیتا ہے زندگی کی دوڑ میں تیچھے رہ جانے والے ان بچوں کی لگن کو دیکھتے ہوئے حکومتی سطح پر یا پرائیویٹ سیکٹر سے تھوڑی سی مدد ان بچوں کے روشن مستقبل کے نئے در کھول سکتی ہے کامرامین آدھر وکار کی ساتھ سیجل اللہ مربک جیو نیوز دیرہ اسماعیل خان